اسلام علیکم دستوں میں بنگالیا میں روحانی پرواز کا ایک عمل دے گئی ہے میں روحانی پرواز کا یعنی کہ خواب میں سوتے ہوئے آپ کا روحانی پرواز ہوگی اور نئے نئے راز جو ہے کھلیں گے عالمیار واقع ہے دوسری دنیا کی حقیقت کو جاننے کے لیے اس سے بہت پاور بھی حاصل ہوگی اور روحانیت کے بارے میں نئے نئے راز بھی جو ہے وہ آپ کو معلوم ہوں گے بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی بہت ساری ہستیوں سے آپ کے ملاقات بھی ہوگی بہت سارے ولی اللہ سے بزرگوں سے اس طرح کا بہت سارا معاملات جو ہے آپ کے سامنے نئے نئے رکھنے گی جب آپ کر رہے گی تو پھر آپ کو سمجھ میں آجے گی کہ یہ عمل کیا ہے لیکن اس عمل کو بالکل آہ کیا کہتی ہے یقین کے ساتھ کرنی ہوگی ٹھیک ہے اگر ذرا سا بھی جو ہے خیال گڑ بڑ ہوئی یا یقین نہ ہوئی بے غر یقین کے ساتھ کر رہی گی تو پھر زیادی بات کوئی بھی عمل کام نہیں کرتی ٹھیک ہے کیونکہ اگر بغر یقین کے ساتھ یہ بے دلی کے ساتھ دعا کرتی ہے تو پھر وہ بھی قبول نہیں ہے تو پھر عمل کے ذر سے کام کرے گی تو جو بھی عمل کر رہے یقین کے ساتھ کریں میں اس عمل کا میں طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہے زیادہ مشکل نہیں ہے آسان سا ہی عمل ہے ٹھیک ہے اس عمل کو کسی بھی رات سے شروع کر سکتی ہے اگر آج آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے تو آج سے ہی شروع کر سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر اروج مہا اور زوال مہا کا چکر نہیں ہے کبھی بھی کر سکتی ہے کرنی یہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ جسم کپڑا وغیر آپ کا پاک صاف ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور جسم کپڑا پاک صاف ہونے کے بعد وضو وغیر آپ کر لو اچھی طریقے سے اس کے بعد اگر بتی جلاؤ کبرہ کا طرف مو کر کے آپ بیٹھ جاؤ اور 41 مرتبہ 41 مرتبہ 41 مرتبہ آپ دور شریف پڑھو اس کے بعد یہ اسم مبارک اللہ تعالیٰ کا نام جو آپ دیکھ رہی ہے اس کو آپ کو پڑھنی ہے 1000 مرتبہ پہلے ایک بار بسم اللہ پھر 41 مرتبہ دور شریف دور شریف کوئی سب ہے جو آپ کو یاد ہو اس کے بعد یہ اسم پڑھنی ہے میں پڑھ کے بتا رہی ہے یہ ایک ہزار مرتبہ پڑھنی ہے ایک ساتھ ہی پڑھنی ہے نا جیسے میں پڑھئی ہے نا ایک ہزار مرتبہ پڑھنی ہے میں ذرا تیز بولی لیکن آپ تھوڑا خلقہ ہاتھ رکھ کر کے سلو سلو پڑھنا تاکہ پڑھنے کے اندر غلطی نہ ہو کیونکہ تیز تیز پڑھتے ہیں تو پھر زبان جو ہے وہ سلپ ہو جائے گی کچھ ہوگا تو پھر حمل آپ کا خراب ہونے کا چانسز ہو جائے گی ٹھیک ہے ایک بار بسم اللہ 41 مرتبہ دور شریف اس کے بعد ایک ہزار مرتبہ اس مبارک جو تین اسم آپ کو دی اس کے بعد پھر 41 مرتبہ جا کر کے آپ کو اپنا بستر کے اوپر سو جانی ہے ٹھیک ہے دہینی آہ قبلہ کا طرف مو کر کے سونی ہے ٹھیک ہے قبلہ کا طرف مو کر کے ایسے سونی ہے کہ آپ کا فیس قبلہ کا طرف ہو ماظر کے ساتھ مثال مجھے دینا پڑھ لیے جیسے جب مردہ کو دفن کرتی ہے تو پھر اس کو ایسی لٹاتی ہے کہ اس کا فیس جو ہے قبلہ کا طرف ہو تو اس طریقے سے لیٹنا ہوگی ٹھیک ہے آپ بستر وغیرہ پاک صاحب اگر بستر آپ کا گندہ ہوئی ہے بچہ وغیرہ پشاپ کری ہوئی ہے تو پھر آپ اس کو پر نہیں لیٹنا الگ سے نیچے کوئی بستر وغیرہ لگا کر گیا اس کو پر لیٹ جانا ٹھیک ہے اور بیوی وغیرہ سے بھی دور رہنا انشاءاللہ تین چار دن کے اندر آپ کا روحانی پرواز شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ خواب کے اندر آپ کو معاملات جو ہے دیکھنا شروع ہو جائیں گے اور مطلب جب یہ آپ کا معاملات شروع ہو جائے اس کے بعد پھر آپ بیوی کے پاس جا سکتی ہے لیکن یہ کر لو آپ کہ پہلے اگر اس کے پاس جانا ہے تو آپ اس کے پاس چلے جاؤ پھر اس کے بعد آپ پاک ہو کر کے اس عمل کو کر کے پھر آپ سو جاؤ ٹھیک ہے یہ کر لو اور اس عمل کے اندر وقت کا کوئی پابندی نہیں ہے ٹھیک ہے رات کو بس آپ جس وقت بھی سو ہوتی ہے اس سے سونے سے پہلے جو ہے آپ اس کو پڑھو اور پڑھنے کے بعد اور روحانی قوت پاور جو ہے وہ بھی آپ کو حاصل ہوگی تو جو اس کو کرنا چاہتی ہے وہ اس عمل کو کر سکتی ہے سات مرتبہ سور فاتح پڑھ گئے آپ کو سرکار کو تمام انبیاء کو تمام صحابہ کو تمام مولیاء کو تمام جنات وقتلات کو آپ اس کا ثواب پچھا دو آپ سب کو عمل کرنے کا جازت ہے مرد کو بھی عورت کو بھی اسلام علی